بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بڑی میٹنگ بڑے فیصلے ہو چکے عمران خان کو اب پرفارم کرنا ہوگا چاہے جو مرضی کرے ان کے پاس یہ آخری فیز ہے اس کے رابعہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں عمران خان کی جو میٹنگ ہوئی حالیہ اس میں بہت اہم ترین لوگ جنہوں نے جنرل زبیر محمود حیات یاد رکھئے جنرل زبیر وہی ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ صرف ایک جگہ سے ایک عرب بیرل تیل ہمارے پاس موجود ہے اور ہم اس کو نکالیں گے ائر مارشل آتے ہیں اس کے علاوہ چیف منسٹر گلگت بلتستان حافظ حفیظو رحمان ڈی جی آئی ایس آئی جنرل آسیب منیر اس کے علاوہ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آسیب غفور جنرل کمر باج ہوا اور اہم تنین شخصیات موجود تھی یہ میٹنگ کو یہ عام میٹنگ نہیں تھی میڈیا پر اس بارے میں کوئی خبر نہیں تنی بڑھی آئی کیا ہوا ڈسکس کیا نہیں ہوا بس ایک پریس ریلیز آئی عمران خان کے لیے مشکل ترین وقت شروع ہو چکا ہے اب یا تو عمران خان پرفارمنس دیں گے یہ وہ والی بات نہیں اب ہوگی کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے یا یہ ہونے جا رہا ہے پوری ایمرجنسی اکنومک نافیز ہونے والی ہے اور اس کے علاوہ اب تفترین فیصلے کرنے کا وقت بلکہ سر پر کھڑا ہے اور جو ہونے جا رہے ہیں اور جو ہو چکے ہیں اس ساری صورتحال کے اندر سب سے پہلے سمجھ لیں کہ انٹرنیشنل لیول پر جو بن رہی گیم پاکستان میں داخل ہونے جا رہی ہے اس سے پہلے عمران خان کی حکومت کو اب کیا کرنا ہے اور اب کوئی وزیر الٹا سیدھا بیان دے گا تو وہ اپنی موت آپ مرے گا یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کیونکہ اب ملک کسی صورت برداشت نہیں کرنے جا رہا اور نہ ہی اب ادارے برداشت کریں گے اداروں کا پیمانہ بھی لبریز ہوا چاہتا ہے کیونکہ آؤٹسائٹ سے جنگ پاکستان مسلط کی جا رہی ہے اس ساری صورتحال کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ میٹنگ میں کیا معاملات بعد میں پاکستان کی طرف سے ہونے جا رہے دیکھیں امریکہ کیا گیم کرنے جا رہے امریکہ ایران کی آرڈ میں جانا چاہتا ہے یونائٹیڈ نیشن وہاں سے وہ ایک قرارداد لانا چاہتا ہے کہ ایران دہشتگرد ہے اور اس پر اٹیک ہونا چاہیے اور اب پاکستان اس میں شامل ہو اور ایک قرارداد لانا چاہتا ہے جس کے درہو یہ کام کرنا چاہتا ہے کہ پاکستان کی سرزمین پر امریکہ کو اڈے دیے جائے وہاں سے وہ ایران پر اٹیک کرے اور ایران پر اٹیک کرنے کے بعد ایک خطے میں جنگ چھیڑی جائے پاکستان یہ کام کبھی بھی نہیں کرنے جا رہا اور اس ساری صورتحال کے میں امریکہ کا اگلا پلان ہے کہ پاکستان پر پبندیاں لگائی جائے یہ ایک بڑا میجر تھرٹ ہونے جا رہا ہے یہ بہت خطرناک صورتحال ہے نہ تو اس بات کو فوج تسلیم کرے گی نہ آئی ایس آئی تسلیم کرے گی نہ ائر فورس تسلیم کرے گی نہ پاکستانی قوم اور نہ پرائم منسٹر امران خان یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں یہ جو حالیہ ایران کے وزیر خارجہ کی خبر آئی ہے کہ وہ پاکستان کے وزٹ پر آ رہے ہیں اور دوسری طرف سعودی عرب پاکستان کو تیل ادھار دینے جا رہے ہیں اس کو آپ کراچی کے کےکڑا ون سے ملائیں کیونکہ معاملات اس طرف جا رہے ہیں بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جو ڈسکس نہیں کیے جا سکتے لیکن ایران اور سعودی عرب کے درویان پاکستان کا کردار نیوٹرل اگر ہوتا ہے تو دونوں کو ایکسپٹیبل ہے لیکن سعودی عربیہ چاہتا ہے کہ پاکستان کا جھکاؤ ہو اس طرف کہ وہ تیل پاکستان کو ادھار دیں اس ساری صورتحال کمر ایران بھی پاکستان کو فسلیٹیز دینے کے لئے تیار ہے لیکن اگر امریکہ پاکستان پر کوئی پابندی لگاتا ہے تو پھر ہم چاہے ایران سے تیل لیں چاہے وہ تیل آدھی قیمت پر لیں ادھار لیں یا جو بھی لیں پھر پاکستان پابندیوں میں نہیں آنے والا ادھر پابندیاں لگنے جا رہی ہیں چائنا کے اوپر بھی ریشیا کے اوپر بھی ترکی کے اوپر بھی اور یہ چار پانچ جو ممالک ہیں یہ آپس میں ایک بلوک بھی بنانے جا رہے اور اچھا ہے کہ لگ جائیں پابندیاں پھر پاکستان اپنا ہی کام کرے گا ہم دیکھتے ہیں پھر آنے والے وقت میں کیا کرنا ہے پھر ان چوروں کو لٹکانا ہے یا جو کرنا پیسہ تو ہم نے پھر ان سے لینا ہی لینا اس ساری صورت حال کے بر ایکنومک امرجنسی لگنے جا رہی ہے یہ پہلے والا کام نہیں ہونے جا رہا کہ امران خان کو ایک سو بیس ونی ایکشنجر اور سارے مافیاس کے لسٹے دی کہ آپ نے کاروائی کرنی ہے اور امران خان نے کاروائی نہیں کی اب اگر ایسا کام ہوگا تو امران خان کو کاروائی کرنی ہوگی چاہے جو مرضی کرے امران خان کے پاس تیسری آپشن کوئی باقی نہیں بچی کہ اب وہ بیٹھے رہے ان کے وزیر شامل ہوں بیچ میں منی لانڈرنگ کی یہ صورت حال ہو گئی تھی کہ چھبیس ممالک سے ہمارا مائدہ مکمل ہونے کے قریب تھا پیسہ ریٹرن کرنے کو وہ تیار تھے کتنا پیسہ کن شرائط پر پھر جب پی ٹی اے کے وزیروں کا نام آتا ہے تو ساری گڑبر ہوتی ہے شہزاد اکبر صاحب ساری منوپلی کرتے ہیں غلط پریزنٹیشن پیش کی جاتی ہے اس کے نتیجے میں پاکستان کو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے چھے ارب ڈالر کے لیے صرف سات دنوں کے امبر نو ارب ڈالر کا پاکستان کو خمیازہ بگتنا پڑا سٹاک مارکٹ سے لے کر پاکستان کے روپیز ڈالر مہنگا یہ ساری صورتحال ہونے تک اب جو ایکنومک ایمرجنسی نافذ ہونے چاہ رہے ہیں اس میں امران خان چاہیں یا نہ چاہیں ان کو وہ کام کرنے بڑھیں گے کیونکہ اب ان کے پاس زیادہ ان چیزوں کا وقت نہیں ہے کہ اگر وہ اسی طرح چلتے رہے ملک برباد ہوتا رہے اور چپ کر کے وہ اپنی کرسی پر بیٹھے رہے ایسا نہیں ہونے جا رہا یہ بڑا ٹف ترین دور شروع ہونے والا ہے ابھی اس میں صورتحال میڈیا کے حوالے سے بھی بڑی کلیر ہوگی اور یہ جو آپ کو اردگرد پر یہ فوج کے خلاف جو کام کرتے نظر آرہے ہیں ان کے بھی ٹانگنے کا ٹائم ہوا چاہتا ہے اور انشاءاللہ یہ جو پاکستان پر ایکنومک کرائسس کھڑا کر دیا گیا ہے جو جنگ مسلط کرتی گئی ہے اس کو اب نمٹنے کا ٹائم جو ہے وہ ادارے اب فرنٹ سے لیڈ کریں گے چاہے امران کار فرنٹ سے آئے یا نہ آئے ادارے فرنٹ سے لیڈ کریں گے اور پاکستان اب اس بہران سے انشاءاللہ نکلے گا لیکن یاد رکھے گا دوسری طرف سے وار تیار ہے امریکہ جو پلان کر رہا ہے وہ ڈی ویلیو بھی کرے گا اور خطے کی صورتحال خطرناک ہے پوری طرح ایکنومک امرجنسی لگنے جا رہی ہے اور اب کیا صورتحال ہوگی یہ آپ کو نظر آتی جائے گی دوستو حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں